سلام علیکم دوستو آج ہم بات کرنے والے ماربل کے بارے میں آپ نے کون سا سائز لگانا چاہیے اگر آپ اپنے گھر میں ماربل لگا رہے ہیں تو اس ویڈیو میں ہم یہی بات کریں گے کہ آپ کو کون سا سائز لگانا چاہیے اور کس سائز میں آپ کو فائدہ ہونے والا ہے اگر آپ ماربل لگانا چاہ رہے ہیں اور آپ کو کہاں سے خریدنا چاہیے اور کس جگہ سے آپ کو اچھی کوالٹی کا ماربل مل جائے گا آج کی ویڈیو میں ہم یہی بات کریں گے اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو میرے چینل سبسکرائب اور بلیکن کو کلک کریں کیونکہ بلڈنگ لین کے بارے میں تمام یوٹیو آپ کو بہت آسانی مل سکیں جناب جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں میرے ہاتھ میں یہ والا مربل ہے آپ یہ دیکھیں اس جگہ سے بلکل بریق ہے اور یہاں جا کے موٹا ہو گیا ہے آپ غور سے دیکھیں اس کی کٹنگ آپ دیکھیں کیسی کٹنگ ہے بلکل سترچہ اس طرف اور ادھر سے موٹا ہے اور یہ ادھر نشان لگے ہیں یہ نیکہ یہ پیس لگنے کے قابل بلکل نہیں ہے اگر آپ عام زبان میں سمجھیں تو یہ بلکل وشٹک مال ہے جیسے کہ چھانٹی کیاوا مال ہوتا ہے اس ویڈیو میں میں مارپل کے بارے میں ساری باتیں کرنے والا ہوں کون سا مارپل کچھا ہوتا ہے کون سا مضبوط ہوتا ہے کون سا کتنے ریٹ میں ملتا ہے یہ والا جو پتھر ہے اس کا سائز ہے چوبیس بھئی بارہ اگر میں انچی ٹیپ سے آپ کو دکھاؤں تو یہ ساڑھے یارہ بھائی ٹائس کا اس کا سائز ہوتا ہے یہ ریٹ سائز ہوا گا ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں ہمارے زبان میں چوبیس بارہ کا یہ مارپل ہے اور یہ ابھی اس ٹیم یہ آپ کو اٹھ ساٹھ سے ستر بھئی فٹ میں مل جائے گا یعنی کہ ایک پیس یہ چوبیس بارہ کا آپ کو ستر بھئی کا پڑے گا آپ ستر بھرتنے دوسرے اچھا یہ آپ مال آپ کو صحیح آنا چاہیے میں آپ کو ساری باتیں بتا ہوں گا کہ آپ کو یہ کس جگہ سے صحیح پیس مل سکتا ہے صحیح مال اس کے بعد میں بات کرتا ہوں ہمارے پاس ایک پتھر ہے فٹ بائی فٹ کا یہ دے گئے اس مارپل کا نام ہے چینہ بیرونا اور یہ فٹ بائی فٹ کا ہے اس کا سائز ہے آپ کو ساڑھے یارہ بھی ساڑھے یارہ ملے گا اس کے بعد ایک مارپل آتا ہے وہ آتا ہے ساڑھے نو بھائی ساڑھے پانچ ساڑھے نو بھائی ساڑھے پانچ آتا ہے جو ساڑھے پانچ ہوگا وہ اس کی پمیش آپ کو دینی پڑے گی چھے جو ساڑھے نو ہوگا اس کی پمیش آپ کو دینی پڑے گی دس سنچ یعنی کہ آپ کو وہ نقصان میں بڑے گا اور سائز آتا ہے چھے بھائی چھے چھے بھائی چھے وہ کل آتا ہے لیکن وہ ہوگا ساڑھے پانچ بھائی ساڑھے پانچ یعنی کہ آپ کو ملے گا اگر اسے وہ دو فٹ بندہ تو دو دو انچ آپ کے کم ہو جائیں گے میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ مربل لگاتے ہیں تو آپ چوبیس بارہ کا مربل لگوا لیں یہ والا سائز یہ والا سائز آپ لگا لیں چوبیس بارہ کا اس میں آپ کا پمیش کم ہوگی صرف آدھی انچ یہاں سے بھی کم ہوگی ایک ہیں یعنی کہ دو بھئی دو میں آپ کا ایک انچ کم ہوگا اگر آپ چھیک انچ کا لگاتے ہیں چھے بھئی چھے کا تو اس میں آپ کا دو دو انچ ضائع ہوگا یہ آپ کا سائز بلکل صحیح ہے اچھا اس کے بعد آگئی بات ریٹ کی یہ آپ کو ملتا ہے ستر بار فٹ یہ آپ کو ملتا ہے اٹھتالیس بار فٹ ون بی ون کا مل رہا ہے اب اس ٹائم اٹھتالیس بار فٹ اور چھے بارہ کا آپ کو اس سے بھی کم میں مل رہا ہے یہ ہے اس کی ریٹ اور آپ کو پتھر کونسا لگانا چاہیے یہ ہے چینہ بیرونا ایک پتھر آتا ہے بوٹی سینہ وہ بھی آپ لگا سکتے ہیں چینہ بیرونا اور بوٹی سینہ سیم ایک ہی ریٹ ہے پھر ایک آتا ہے تربیلہ وہ بھی صحیح ہے اس کے بعد ایک ٹی بی آتا ہے ٹی بی دو کوالٹی ہے ایک ہوتا ہے بلکل کچھا مال اور ایک ہوتا ہے صحیح تربیلہ اور ٹی بی کا ریٹ اس ٹائم پچاس بامون روپائے فٹ چل رہا ہے پچاس بامون روپائے میں ٹی بی اتربیلہ آپ کو مل جائے گا اور جو چینہ بیرونا وہ ستر سے پچھتر روپائے اور جو چھے بارہ کا سائز ہے اس کا چینہ بیرونا کا چھے بارہ کا وہ آپ کو اٹھتالیس سے پچاس روپائے میں ملتا ہے لیکن اس میں وشتے کا بھوز زیادہ جاتی ہے اس سے اچھا یہ ہے کہ آپ یہ چوبیس بارہ کا مال لگا لیں اور اس کے بعد دیکھیں بڑے بڑے پیس ہوتے ہیں تو وہ خوبصورت بھی لگتے ہیں اور دکھنے میں بھی اچھے لگتے ہیں اس میں ڈھال بھی صحیح بنتا ہے کوشش کریں جس سے آپ لینے جائیں آپ کسی کارکھانے سے جا کے بڑی دکان سے لے لیں کیونکہ وہاں سے آپ کو مال بالکل صحیح ملے گا اور یہ دیکھیں آپ بالکل ایک طرف سے پتلا اور ایک طرف سے موٹا ہے کیونکہ یہ ذرا سا ریٹ کم کی وجہ سے چیزیں ضائع جاتی ہیں امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی اور میری جو میں نے جو باتیں کریں آپ سمجھ گئے ہوں گے اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو میری ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں کہ تمام آنے والی ویڈیو بہت آسانی آپ کو مل سکے اللہ حافظ